بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جب میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اٹھارہ سو چورانمہ اور اس کے اندر آج جو چیز یا جو ٹاپک ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکوزیشن آف لینڈ فار کمپنیز یعنی کہ کمپنی جو ہوتی ہیں ان کے لیے زمین کا حصول اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے اندر کون سے قائد و ذوابت لگو ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے یہ کمپنی جو ہے یہ زمین حاصل کر سکتی ہے یہ ہے آج ہمارا ٹاپک اور اس کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن تھرٹی ایٹ سے لے کر سیکشن فارٹی تھری تک ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ پا جیسٹس کانڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصول بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو انٹائن مل دی رہے گی تو دوستو اس میں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ کو مختصراً اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں آج کا ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ جب کسی کمپنی کو زمین کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کمپنی جو ہے یہ لینڈ ایکوزیشن ایٹ کی جو سیکشن اپنا 38 ہے اور اس کے بعد اس کی جو سیکشن ہے 38 اے اس کے اندر اگر فعل کرتی ہے اگر وہ ریجسٹر کمپنی ہے اگر اس کے اندر وہ فعل کرتی ہے اور اس کو اپنے ایسے مقاصد کے لیے زمین کے ضرورت ہے کہ جس سے عوام کی بھلائی ہوتی ہو یا جس کے اندر پبلک انٹرسٹ ہو تو وہ حکومت کے ساتھ معایدہ کر کے اور زمین کی رقم جمع کروا کے پھر وہ زمین ایکوائر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی رولز دیئے گئے ہیں وہ انہی سے متعلق ہیں سب سے پہلے جو سیکشن آتی ہے وہ سیکشن 38 ہے سیکشن 38 کے اندر کہا گیا کہ کمپنی می بھی ایتھورائز ٹو انٹر اینڈ سروی اب کسی کمپنی کو اگر زمین کی ضرورت ہوگی تو وہ کمیشنر کی اجازت سے اور کمیشنر اپنے اختیارات حاصل اختیارات جو سیکشن 4 سب کلاس ٹو کے تحت اس کو حاصل ہوتی ہیں ان کو بروے کار لاتی ہوئے ایک کمپنی کے مالکان کو یا ان کے کسی نمائندے کو اپنے زلے کے اندر واقعے کسی زمین کے اندر ان کو داخل ہونے اور اس کا سروی کانڈاکٹ کرنے کے لئے اجازت دے سکتا ہے اور جب کسی کمپنی کو زمین کے ضرورت پڑے گے تو پہلے وہ کمیشنر سے رابطہ کریں گے اور کمیشنر سے اجازت لے کر پھر کسی زمین کا سروی کانڈاکٹ کریں گے دوسری بات انہوں نے اسی سیکشن تھرٹی ایٹ کے اندر یہ کی ہے کہ ایکٹ حاضر کے اندر جہاں کوئی لفظ آئے گا فارسچ پرپس اس کا کنسٹریو یا اس کا مطلب جو ہے دو لفظ انہوں نے بتائے ہیں پہلا فارسچ پرپس کی جگہ آپ نے استعمال کرنا ہے فارسچ پرپس کی جگہ فارسچ پرپس کی اور دوسرا جہاں سیکشن سب کلاس تری میں لفظ دی آفیسر آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ تی کمپنی اور یہ دو انہوں نے لفظ اس میں بتائیں ہیں کہ جب وہ کوئی لفظ فارسچ پرپس آئے گا تو وہاں فارد پرپس آپ کمپنی ہم نے استعمال کرنا ہے اور جہاں لفظ دی آفیسر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ تی کمپنی یہ مطلب لیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن تھرٹی ایٹ اے اب سیکشن تھرٹی ایٹ کہتی ہے کہ انڈسٹیئر کنسن تو بی ڈیمڈ کمپنی انڈسٹیئر کنسن تو بی ڈیمڈ کمپنی فار سرٹن پرپسز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنتی ادارے ہیں وہ بھی ایکٹ ہازہ کے اندر جب وہ زمین حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے تو وہ بھی ان کو بھی کمپنی تصور کیا جائے گا اب اس کے ڈیٹیل کے اندر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کمپنی کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں اور کمپنی جو ہے اس کے اندر اس کا کیا مطلب لیا جائے گا تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی فارد ہو انڈویجیول ہو یا کوئی ایسیسیئیشن ہو یا کوئی سنتی ادارہ ہو چاہے وہ گورنمنٹ کے پاس ریجسٹرڈ ہو چاہے وہ گورنمنٹ کے پاس ریجسٹرڈ نہ ہو اور جب وہ زمین ایکوائر کرنا چاہیں گے تو ایٹھ آزا کے یہ جو چپٹر ہے اس کے تحت ان کو کمپنی ہی تصور کیا جائے گا لیکن انہوں نے کمپنی کی جو دیگر شرائطیں ہیں اس میں انہوں نے ایک شرق کو مزید ایڈ گیا ہے کہ کون کون سی کمپنیاں جو ہیں وہ زمین ایکوائر کرنے کے لیے الیجیبل ہوں گی اس میں دیگر شرائط کے علاوہ ایک شرق جو اس لینڈ ایکوزیشن ایک سیکشن تھرٹی ایٹ ایک اتحاد انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کمپنی کے اندر کم از کم سو ملازمین کام کرتے ہوں جس کمپنی کے اندر چاہے وہ کسی فرد کی ہے کسی ایسیسیشن کی ہے کسی سنتی ادارے کی ہے یا وہ کمپنی نہیں بھی ہے تو بھی اگر وہ اس کے اندر سو ملازمین کام کرتے ہیں یا سو ملازمین کی ویل فیر کے لیے وہ ارازی ضرورت ہے تو اس کو کمپنی تصور کیا جائے گا اور اس کے اندر جو سو لوگ کام کرتے ہیں ملازمین کام کرتے ہیں ان کے لیے کمپنی کو سکول بنانا چاہتی ہے ان کے لیے کواٹر بنانا چاہتی ہے ان کے لیے گھر بنانا چاہتی ہے ان کے لیے اپارمنٹ بنانا چاہتی ہے ان کے لیے کو ہاسپیٹل بنانا چاہتی ہے یا دیگر ان کے لیے ان کی ویل فیر کے لیے جو کام کرنا چاہتی ہے تو سیکشن حضا کے روح سے وہ کمپنی تصور ہوگی اور انہوں نے مزید اس کی وضاعت کی ہے اور یہ کمپنی جو ہے جس کا اوالہ یہ جو سیکشن فائیو اے ہے سیکس اے ہے سیون اے سیونٹین اینڈ فیفٹی آف لینڈ ایکوزیشن ایڈ کے اندر انہوں نے دیا ہے وہ یہی کمپنی ہوگی کہ جس کے اندر کم از کم سو لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی ویل فیر کے لیے یا کمپنی کے اپنی ایکسٹینشن کے لیے اگر زمین چاہیے ہوگی جس کے اندر سو لوگ کام کرتے ہیں جس سے عوامی مفاد جو ہے وہ چھلکتا ہو یا پتا چلتا ہو تو وہ کمپنی کے زمرے کے اندر سیکشن تھرٹی ایٹ اے کے تحت آئے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی نائن سیکشن تھرٹی نائن کہتے ہیں اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو کمپنی عوامی مفاد کے لیے جس کے اندر سو لوگ کام کرتے ہوں گے اور ان کو زمین چاہیے ہوگی اپنی ایکسٹینشن کے لیے یا مزدوروں کی ویل فیر کے لیے ان کے گھروں کے لیے ان کی جو انٹرسٹ ہے اس کے لیے اگر ان کو چاہیے ہوگی تو پھر کمپنی کو دو کام کرنا پڑیں گے ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ ان کو کمیشنر سے اجازت لینا پڑے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑے گا اب اس کی ڈیٹیل کے اندر یہ کہتے ہیں کہ سیکشن آزا کی روح سے اگر کسی کمپنی کو زمین چاہیے تو ایک آزا کی چھے سے لے کر کمپنی کو جگہ ایکوائر کرنے کی کمیشنر اجازت دیتا ہے تو وہ لے سکتی ہیں اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو وہ زمین نہیں خرید سکتے اور نہیں ان کو جو کمیشنر ہے جگہ خرید کر دینے کا پاباند ہے مطلب کہ اس میں کمیشنر کی جو کانسینٹ ہے وہ ضروری ہے اور اور اس کے تیل اب کمیشنر کی کانسینٹ کیسے حاصل ہوگی ان کے لیے پھر ان کو ایک معاہدہ سائن لکھنا پڑے گا تحریر کرنا پڑے گا اور معاہدے کے اندر انہوں نے اپنے جتنے بھی آبجیکٹس ہیں اور پرپسز ہیں انہوں نے ساری کے ساری ڈیٹیل لکھنی ہوگی اور لکھ کر پھر انہوں نے اس کو کمیشنر کے پاس دیجنا ہے اب کمیشنر اس معاہدے کے اپروول کیسے دے گا یہ جو بات کی سیکشنز آنے والی ہیں میں آپ کو ان کے اندر بتاؤں گا اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی سیکشن چالیس جہاں ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پریویس انکوائری اس کے اندر انکوائری کانڈاکٹ کی جا گی سیکشن چالیس کے تحت جب کسی کمپنی کو ضرورت پڑتی ہے زمین کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ کمیشنر کے پاس آتی ہیں اور اس کی کانسینٹ دیکھتی ہیں تو کمیشنر ان سے معاہدہ طلب کرتا ہے جب وہ معاہدہ دیتی ہیں تو کمیشنر اس معاہدے کو اپروول کرنے سے پہلے اور اس معاہدے کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اتنی جگہ چاہیے اس کے یہ مقاصد ہیں اس کے لئے ہم نے اتنے پیسے مختص کی ہیں اتنی ہم ان کو رقم دیں گے اس جو پروجیکٹ کے اندر فلان فلان چیزیں یا فیسیلٹیز ہوں گی یا سولیات ہوں گی تو وہ ساری چیزیں لے کر کمیشنر کے پاس وہ سمیٹ کروائیں گے تو کمیشنر اس ایگریمنٹ کی منظوری دینے سے پہلے وہ کیا کیا کام کرے گا اور معاہدے کے اندر کیا کیا چیزیں درج ہوں گی وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس سب سے پہلے جی ہے وہ سیکشن چالیس ہے سیکشن چالیس کے اندر ہے پریویس انکوائری اس میں تین چار باتیں انہوں نے کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب کمیشنر کو اس طرح کا معاہدہ اس کے پاس آتا ہے یا کچھ کمپنی جو ہے اس طرح کی کانسنٹ شو کرتی ہے تو کمیشنر جو ہے وہ کولیکٹر کو حکم صادر کرے گا کہ ایک رپورٹ تیار کرو اور جو رپورٹ پانچ اے سب کلاٹو کے تحت ہوگی اور اگر وہ کولیکٹر سے رپورٹ تیار نہیں کرواتا وہ از خود بھی رپورٹ کانڈکٹ کروا سکتا ہے یا کسی دیگر بندے سے بھی رپورٹ کروا سکتا ہے اور وہ رپورٹ جو ہے کولیکٹر تیار کر کے دے گا اور اس کے اندر اگر وہ جو شرائطیں معاہدہ دکھی گئی ہیں ان کے مطابق اگر زمین حاصل ہوتی ہے یا اگر اس رپورٹ جو کولیکٹر کی رپورٹ آئی ہے چاہے وہ اس کو کولیکٹر نے اپنا وہ انکواری کانڈکٹ کر کے رپورٹ دی ہے چاہے وہ کمیشنہ نے از خود اس کی امکواری کانڈکٹ کر کے رپورٹ حاصل کی ہے یا کسی دیگر طریقے سے انہوں نے رپورٹ حاصل کی ہے اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ معاہدہ کے اندر جو انہوں نے جو آبجیکٹ ڈالی ہیں وہ کلیر ہیں اور اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں جی کوئی یہ کمپنسیشن جو ہے یہ بھی کلیر ہے اور اس کے بعد اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو رقم ہے اس کے اوپر جو دیگر جو سٹیک آلڈر اپنی پراپرٹی ہیں یہ لینڈ ہیں وہ اس کے اوپر ایگری ہیں اور اور جو یہ جو زمین لی جاری ہے اس کے لیے یہ لوگ اس کے اندر جو فیسیلٹی جو ایک عام بندے کو ریاض کے لیے ضروریت ہیں کیا وہ دینے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو جن مقاصد کے لیے یہ ایگریمنٹ انہوں نے لکھا ہے کیا اس کے اندر یہ پوری کر کے دینے کے اوپر یہ اس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے یا کی نہیں ہے تو جب اس کے پاس رپورٹ آ جاتی ہے اور رپورٹ کے اندر وہ کولیکٹر لکھ دیتا ہے کہ یہ کمپنی کو جگہ اپنے ملازمین کے ریاض کے لیے چاہیے ان کے گھروں کو تیام میرے کے لیے چاہیے یا ان کے کسی سکول کے لیے چاہیے یا مسجد کے لیے یا ہسپیٹل کے لیے یا ان کے پریس آف ورشپ کے لیے چاہیے تو پھر وہ یا یا وہ جو جگہ یہ لینا چاہتے ہیں وہ کسی عوامی مقصد کے لیے یا پبلک انٹرسٹ کے لیے جو اس کے کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے یا ان کے مفاد میں ہیں یا یہ جو کمپنی ہے اس کا جو کاروبار بڑھ گئے ہیں اور یہ اپنے کمپنی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اندر مزید ایمپلائز کو انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے یا اس میں کوئی دیگر ویل فیر کا پروجیکٹ ہے تو پھر وہ جو کمیشنر ہے اس کو اس رپورٹ کو اپروو کر کے معاہدے کو اپروو کر سکتا ہے دوسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ یہ انکواری وہ شخص کر سکتا ہے یا تو کولیکٹر کرے گا اگر کولیکٹر نہیں کرے گا تو کمیشنر کرے گا از خود کرے گا اگر کمیشنر خود نہیں کرتا اور نہ ہی کولیکٹر سے کرواتا ہے تو پھر وہ جس شخص کا اپنا کمیشنر حکم صادر کرے گا کہ بھائی آپ موقع پر جاؤ یا جو بھی آپ کو وہ طریقہ کار آپ کو حاصل ہے اس کے مطابق آپ انکواری کنڈکٹ کرو تو پھر وہ کنڈکٹ کرے گا اس کے اندر تیسری بات انہوں نے ایک اور کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کمیشنر اس طرح کے انکواری کنڈکٹ کرے گا یا پھر وہ کولیکٹر سے کنڈکٹ کروائے گا یا پھر کسی تیسرے بندے سے اس طرح کے انکواری کنڈکٹ کروائے گا تو ان کو پھر اختیارات حاصل ہوں گے سی پی سی کے طور mike وہ کسی بھی بندے کو اپنے آفس کے اندر طلب کر سکتے ہیں اس کا بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں کسی بیٹنس کو بلا سکتے ہیں اس کا بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں کسی ریکارڈ کیپر کو بلا سکتے ہیں یا کسی میک مامال کے افسر جس کے پاس ریکارڈ ہے اس کو بلا سکتے ہیں اور وہ انکواری کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی اوپر وہ جتنے بھی شاتنے ریکارڈ بیان وہ سارا آئے گا اس کو پھر حتمی شکل دے کر ایک رپورٹ تیار کی جائے گی اور پھر وہ کمیشنر کو بھیجی جائے گی اور اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر پھر کمیشنر جو ہے اس ایگریمنٹ کو جو کمپنی نے اس کو دیا ہوگا اس کو سینکشن کر سکتا ہے یا پھر اس کو ریفیوز بھی کر سکتا ہے اگر وہ اس کو سینکشن کرتا ہے تو ویلنگوڈ اگر وہ اس رپورٹ سے جو کولیکٹر نے دی یا اس کے اپنی رپورٹ اس سے وہ مطمئن نہیں ہے یا کسی بندے سے اس نے رپورٹ کانڈکٹ کروائی ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے یعنی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کمپنی نے یہ جو زمین حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے اندر جو مقاصد اس نے اپنے ایگریمنٹ کے اندر کر دی ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے یعنی انہوں نے ملازمین کے گھروں کے لئے زمین نہیں لی یا ان کے سکول کے لئے زمین نہیں لی یا ان کے ویل فیر کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے زمین نہیں لی یا اس کے اندر جو فیسیلٹی جو پروائیڈ کی جانی ہے وہ وہاں پر پہنچ نہیں سکتی یا وہاں پر وہ جو فیسیلٹی ہیں اویلیبل نہیں ہیں یا اس کے اندر وہ ان کا جو فیسیلٹی جو ہے وہ ناممکن میں آتا ہے اور وہ جو رپورٹ آتی ہے وہ نیگیٹیو آتی ہے اور وہ اس سے کمیشنر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ اس ایگریمنٹ کو منصوب بھی کر سکتا ہے اس رپورٹ کی روح سے اور اس کو ریفیوز بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد جب وہ اگر اس معاہدے کو منظور کر لیتا ہے اب کمیشنر جو رپورٹ اس کے پاس آئی اس کو اوپر مطمئن ہو گیا اور اس نے ایگریمنٹ کو اپروپ کر دیا تو اس کے بعد وہ اس کے بعد اگلا قدم کیا اٹھایا جائے گا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس کے بارے میں یہ جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ بنانے والوں نے ہمیں سیکشن فارٹی ون بتائی ہے اب سیکشن فارٹی ون کیا ہے ایگریمنٹ وید پروینشل گورنمنٹ یعنی کہ صوبائی حکومت کے ساتھ معاہدہ اب سیکشن فارٹی ون کہتی ہے کہ اگر کمیشنر جو ہے یہ کولیکٹر کی رپورٹ سے مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ عوام کی یا اپنے ملازمین کی ویل فیر کے لیے یہ زمین خریدنا چاہتی ہے یا ان کی ریاش گاؤں کے لیے خریدنا چاہتی ہے اور اس کے اندر وہ سہولتیں اور فیسیلٹیز جو ہے وہ ان کو پہنچانا چاہتی ہے اور یہ منصوبہ جو ہے ان ریل سینس بونفائیڈ یہ عوام کے انٹرسٹ کے لیے ہے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ہے تو کمیشنر یہ اس کمپنی سے کہے گا کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ جا کر ایگریمنٹ سائن کرے اور ایگریمنٹ کے اندر وہ جو اپنا وہ جو ان کو دے گا لیٹر دے گا یا ان کو وہ جو ریکمینڈیشن لیٹر دے گا اس کے اندر وہ تین چار چیزوں کے بزاعت کرے گا کہ آپ نے ان بنیاد کے اوپر یا ان پوائنٹس کے اوپر جا کر آپ نے حکومت کے ساتھ معایدہ کرنا ہے اب اس میں وہ پہلی چیز یہ لکھے گا کہ یہ جو آپ ارازی حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کمیشنر کے پاس کتنی رقم جمع کروانی ہیں ایک دوسری اور ایسی ادائیگی کے بعد کمپنی کو زمین کس طرح منتقل ہوگی یعنی کہ جب کمپنی پیسے ادا کر دے گی تو اس کی منتقلی کیسے ہوگی اور اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کے اندر جو معاہدے کے اندر جو شرائط ہیں جو سبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا ان کے اوپر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اگر وہ زمین جو ہے وہ کمپنی اپنی ریاشی مقاصد کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہے اپنے ملازمین کے لیے تو پھر ان کے اندر جو سڑکے ہوں گی ان کے اندر پانی گیس اور بجلی کا جو نظام ہوگا اس کے مطابق کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اور اس کے اندر کیا شرائط ہوں گی یہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہوگا اور اگر ارازی کسی اس کے علاوہ کسی آبجیکٹ کے لیے یا پرپس کے لیے حاصل کرنی ہے تو وہ اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے لیے شرائطیں معاہدہ کیا ہوں گی یہ ساری چیزیں ہی ہیں وہ اپنے لیٹر میں لکھ کر اس کو دے گا کہ جا کر آپ صبائی گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کا ایگریمنٹ سائن کریں اور ان سے اپروول لے کر آئیں اور پیسے آ کر ہمارے پاس جمع کروائیں تاکہ ہم اپنے آپ کے پراسس کو فردر آگے انیشیئٹ کر سکیں اب جب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن اپنا فارٹی ٹو اب سیکشن فارٹی ٹو کہتی ہے کہ پبلیکیشن اپ ایگریمنٹ پبلیکیشن اپ ایگریمنٹ یعنی یہ جو معاہدہ ہوگا اس کو شائع کرنا اب یہ سیکشن فارٹی ٹو کے تحت جب ان کا معاہدہ تیپ پا جائے گا صبائی گورنمنٹ کا اور اس کمپنی کا تو صبائی گورنمنٹ جو ہے سیکشن بیالیس کی روح سے اس کو ایکٹ آزا کی سیکشن بیالیس کی روح سے اس ایگریمنٹ کو اپنے آفیشر گردر کے اندر اس کو شائع کرے گی اور اس کے اندر جتنے بھی بینیفیٹ ہیں جو پبلیک انٹرسٹ کے لیے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی ٹری اب سیکشن فارٹی ٹری کہتی ہے کہ سیکشن تھرٹی نائن ٹو فارٹی ٹو ناٹ اپلائی ویئر گورنمنٹ اس باؤن بائی ایگریمنٹ ٹو پروائیڈ لینڈ فار کمپنی اب اس کے اندر انہوں نے ایک ایکسیپشن ڈالی ہے اس سیکشن فارٹی ٹری کے اندر اور انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ یہ ریلوے کمپنی یا دیگر کمپنی جو سبائی یا وفاقی حکومت کے ماتحط پھائے گی اور جو سرکاری حیثیت کے اندر کام کر رہی ہوگی اور ان کے لیے اگر گورنمنٹ کو یہ جو ارازی پروائیڈ کرنا ضرورت پڑ جائے ریلوے کمپنی کو مثال کے طور پر تو پھر حکومت جو ہے یہ جو کمپنی ہے اس کمپنی کے اوپر یہ جو لائے یہ لابو نہیں ہوں گے یہ اپلائی نہیں ہوں گے یہ اپنا سیکشن تھرٹی نائن سے لے کر سیکشن تھرٹی ٹو تا اب یہ دیگر عام لوگوں کی کمپنیاں ہیں اب یہ جو ریلوے کمپنی ہے یہ حکومت کی کمپنی ہے اس کو چلانا بھی حکومت حکومت کا کام ہے اور اس کے نفع نقصان کے بھی حکومت ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جگہ کا خریدنا بھی حکومت ذمہ دار ہے لہٰذا اس ایسی جو کمپنی ہوگی یہ پھر ایکسپشن کے اندر آتی ہے اور سیکشن تھرٹی نائن سے تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو تاک یہ جو سیکشن ہے اپلائی نہیں ہوتی اور کیونکہ حکومت اس کے اندر وہ پابند ہے کہ اپنی کمپنی جو ریلوے ہے اس کے لیے جگہ خریدے یہ گورنمنٹ کا اپنا ایک علاق جیکٹر ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی اے اب سیکشن تھرٹی اے کیا کہتی ہے سیکشن فارٹی تھری اے کہتی ہے کہ ریسٹیکشن آن ٹرانسفر اب انہوں نے منتقلی کے اوپر یا ٹرانسفر کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں ریسٹیکشن انہوں نے ایمپوس کر دی ہیں اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے کہ جو شخص کوئی انڈویجوال کوئی ایسسییشن یا کوئی سنتیہ دارہ جب جس نے کوئی ارازی یا کوئی لینڈ اس ایکٹ کے تحت ایٹ رازہ کے تحت لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی یہ جو سیکشن ہے تھرٹی ایٹ سے لے کر آگے آنورڈ اس کے تحت انہیں نے کوئی زمین ایکوائیف کرنی اب وہ زمین جو ہے اس کے اوپر کچھ ریسٹیکشن ہے جو لینڈ ریونی ایکٹ نے لگائی ہیں کہ اس زمین کو اس کمپنی کے جو آنرز ہیں یا اس کمپنی کو جو ایڈمیسٹیٹ کرتے ہیں اس زمین کو وہ نہ تو بھیج سکتے ہیں نہ اس کو حبہ دے سکتے ہیں نہ اس کو گفت دے سکتے ہیں نہ اس کو مٹ گیج کر سکتے ہیں مٹ گیج کر سکتے ہیں نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں کہ جس سے ایکسینج کر سکتے ہیں نہ ہی اس کو ایکسینج کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ زمین ان کی منقیت سے نکل کر کسی دوسرے بندے کی کسٹریڈی اور ملکیت کے اندر چلی جائے یا ٹرانسفر ہو جائے اور اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اگر ان کو ٹرانسفر کرنا بھی پڑے تو پھر اس کے لئے ان کو سبائی گورنمنٹ یا کمیشنر سے اس کی اجازت لینا پڑے گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو شیئر کریں اور اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ